بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم مازین کرام ایک صاحبہ نے سوال کیا ہے سلام علیکم مفتی صاحب منسا نام رکھنا کیسا ہے کیا یہ نام صحیح ہے اس کا مطلب کیا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جو نام آپ نے پوچھا ہے منسا منسا نام یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان کے اندر منسا باب نسیہ یا انسا سے یہ اسمِ آلہ کا صیغہ ہے اور اس کے معنی آئیں گے بھول جانے کا آلہ یعنی جو چیز جس کے دریجے سے بھولا جاتا ہے کہ یہ چیز کو بھول جانے کا آلہ اس کو کیا کہتے ہیں منسا کہتے ہیں تو معنی کے اعتبار سے اگر یہ نام دیکھا جائے تو بناسب نہیں ہے چونکہ معنی زیادہ بہتر نہیں ہے بھول جانے کا آلہ یہ کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں بنتے اس لئے یہ نام نہ رکھ جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ بہت سارے نام آتے ہیں بہت اچھے اچھے نام آتے ہیں اگر ایم لیٹر سے ہی دیکھنے ہیں تو مبشیرہ خوشخبری سنانے والی مدیحہ تعریف کرنے والی ملیحہ خوبصورت اسی طریقے سے محسینہ نیک تو بہت اچھے اچھے نام آتے ہیں آپ اس طریقے کے نام رکھیں یہ منسا نام مناسب نہیں ہے اور بہتر ہمارے لئے ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھیں عزوار متحرات کے نام رکھیں جو نیک خاتین گزری اور کے ناموں پر نام رکھیں تو اور بہتر ہے باعثہ برکت بھی ہوتا ہے اہم طور پر ہم جو نئے نام رکھ رہے ہیں آج کل پاکستانی ڈرامے ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر نام آتا ہے کسی ہیروین کا تو اس کو دیکھ کر کے ہم نام رکھ لیتے ہیں اس لئے کوئی ہم کو نئے نام کے چکر میں یا ہیروینوں کے چکر میں نام لے رکھنا چاہیے چونکہ اگر ہم ہیروینوں کے اعتبار سے نام رکھیں گے جو ایکٹر ہوتی ہے ان کے ناموں پر نام رکھیں گے تو پھر ہماری بچی کے اندر نیک صفات کہاں سے پیدا ہو جائے گی اگر ہمیں اپنی بچیوں کو نیک بنانا ہے ان کے اندر نیک صفات پیدا کرنی ہے تو نیک خاتین کے ناموں پر ہمیں اپنی بچیوں کا نام رکھنا پڑے گا فقط واللہ خوالم